خوشحامدید پانچ بچ جکے ہیں اور پروگرام پانچ کے پنچ کے ساتھ میں ہوں آصف رشید جمہو کے سٹوڈیو سے براہ راست اس پروگرام میں بڑی اور اہم ترین خبروں پر نہ صرف ہماری ٹاپ فائیو میں نظر رہتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ جمہو کشمیر کے اہم ترین موضوعات چاہے وہ سیاست یا سلامتی پر مبنی ہو ان پر گفتگو ہو پروگرام میں تجزیہ اور تبصرہ ہو نہ صرف اپنی بات رکھیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بات بھی سنی جائے اور اس کے علاوہ ان تمام مہمانوں کے ساتھ آپ کی گفتگو کرواتے ہیں یا آپ کی بات جو ان دنوں جن معاملات پر سب زیادہ بات چیت ہونی چاہیے اپنے مہمانوں کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت صورتحال اصل میں زمین پر کیا ہے اس سے آپ کو واقف کرانے کی امریک کوشش اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے تو آج بھی اس پروگرام میں جب آگے چلیں گے جمہو کشمیر کے اندر چونکہ انتخابی سرگرمیاں پورے ملک کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اب چونکہ کلوزنگ کے طرف پورے ملک کے اندر الیکشنز جا رہے ہیں پانچویں فیس سے ٹھیک پہلے وادی ہے کشمیر کے اندر اس وقت انتخابی سرگرمیاں اور روج پر ہیں لیکن دن بھر کی ساری صورتحال اور کچھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ایک گھنٹے کا یا چالیس پچاس منٹ کا وقت باقی ہے جب مختلف حصوں کے اندر جہاں پر کیمپین چل رہی ہے وہ ختم بھی ہو جائے گی اس تعلق سے بات کریں گے اور مہمانوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے وہ پانچ بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو آج سب سے زیادہ سرکیوں میں ہیں ٹاپ فائیو میں آج سب سے زیادہ پڑھ اور دیکھ رہے ہیں اور پہلی خبر سیاسی سرگرمیاں پورے ملک کے اندر کیونکہ چھے ریاستوں اور مرکز کے زیرنظام علاقوں میں بیس مئی کو پولنگ ہونی ہے اور آج شام ہوتے ہوتے انتخابی تشیر ختم ہو جائے گی چھے ریاستوں میں اتر پردیش ہے بیہار ہے مغربی بنگال ہے مہاراشت اڑیسا جھارکنڈ اور دو مرکز کے زیرنظام علاقے جن میں جب کشمی اور لڈاک شامل ہے تو اس بار نورڈن بیلٹ پر سب کی نظریں ہیں نورڈ کشمیر کے اندر اور پھر نورڈ انڈیا کے اندر کل ملا کر 49 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے پانچویں مرحلے میں ووٹنگ ہوگی جس میں اتر پردیش کی چودہاں مہاراشتو کی تیرہ مغربی بنگال کے ساتھ بیہار اور اڈیسا کی پانچ پانچ نشستوں پر کون امیدوار جیت کر آئے گا یہ وقت بتائے گا چار تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا لیکن رائے بریلی امیٹھی جالون جھانسی ہمیرپور اس کے علاوہ بندہ فترپور کوشامبی جیسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس بار پہلی مرتبہ شاید اتنی دلچسپی دیکھی جاری ہے جہاں پر سب کی نظریں ہیں کیونکہ کئی ہم ترین شخصیات بھی میدان میں ہیں یہ تو ایک قبر آگے چل کر اس پر مزید گفتگو کریں گے دوسری قبر بات موسم کے حوالے سے موسم کے بیچ جمہ کشمیر کے بیشتر مقامات پر رات کے درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور محکمہ موسمیات کے مطابق سرنڈگر میں کم از کم جو اس وقت صورتحال ہے تیرہان ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ صورتحال اکثر آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی الگ الگ علاقوں سے اطلاعات ہیں کہ شدید گرمی کے بیچ فیلحال ستائیس تاریخ تک یعنی می کے ستائیس تاریخ کے بیچ موسم ایک دو مرتبہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن بالائی علاقوں کے اندر ہلکی برپاری نچلے بارشوں کی پیشکوئی وہ کی گئی ہے نچلے علاقوں کے اندر ہلکی بارشوں ہیں جس کا اثر زیادہ تو نہیں دیکھے گا اس کی تصدیق پہنپا موسمیات ضرور کر رہا ہے تا ہم گرمی سے تھوڑی سی راحت ضرور ہوگی اس کی کنفرمیشن آتھورٹیز کر رہی ہیں تیسری خبر ادھمپور سے جہاں پر اس وقت بھی تقریباً دس گھنٹے ہو گئے ہیں آپریشن چل رہا ہے منوال کا علاقہ ہے گزشتہ شام دو نوجوان دریائے تووی میں ڈوب گئے حالکہ لاشو کا پتہ لگانے کے لئے تلاشی مہین جاری اور جو کنسرنڈ اہلکار ہیں ایس ڈی آر ایف کے ان کے مطابق نوجوان عوی کاش تھاکور 23 سال عمر ہے رنجیت سنگھن کے والد کا نام بتایا گیا 19 سالہ راج اندر سنگھ والجوگل سنگھ یہ دونوں کشنپور منوال کے رہنے والے تقریباً سات بجے کے آس پاس دریائے تووی میں ڈوب گئے اور اس کے بعد سے اس علاقے کے اندر خاص طور سے آپریشن چل رہا ہے اور جو نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس یعنی انڈی آر ایف ہے اور باقی سپیشل ٹی میں ہیں وہ کام کر رہی ہیں ادھمپور پولیس پیم کے ساتھ ہے اس خبر پر بھی لگاتار آگے نظر رہی گی مزید تفصیلات آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے چوتھی خبر تصویر آپ کے سامنے اور درحال یعنی راج اندر جنگلات میں متندد مقامات پر جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور جو ماحولیات کا ایک حساب بنا ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش ہیں اور باتیں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک اس کے مصبت نتائج نظر نہیں آرے مختلف علاقوں کے اندر اس طرح کی اطلاعات ملتی تھی کہ جنگلات میں آگ لگی اور ایسی صورتحال درحال کے جنگلات میں تصویر آپ کے سامنے جہاں پر چھوٹا نار جنگلاتی علاقہ ہے اور آگ لگنے سے ابھی تک کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کسی کے حلاق کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن فائر اینڈ ایمجنسی سویس اور محکمہ جنگلات آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں آخری تلات ملت تک مصروف تھا فائر اینڈ ایمجنسی سویسز کے انچارج راجہوری کے مطابق آگ بجانے کے لیے دو فائر ٹینڈر موقع پر ہے ایک وسیع علاقہ جو آگ کی زد میں آیا ہے لیکن اچھی خبر جو ہے کسی طریقے سے کوئی جانی نقصان کی ابھی تک اطلاع نہیں ہے آگ بجانے والا عملہ موقع پر لاسٹ ریپورٹ جب تک آئی علاقے کے اندر جاری تھا پانچویں خبر حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے دنیا بھر کے ساتھ ساتھ بھارت پاکستان بنگلہ دیشیا سنٹرل اور سعود ایشیا کے اندر بھی تیاریاں چل رہی تھی اور سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے آج ایک فرمان جاری کیا گیا جس کے مطابق بغیر اجازت حج کرنے والے شخص کے لیے گرفتاری اور جرمانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جو مقامی میڈیا کی ریپورٹس بتاتی ہیں ان کو صحیح مانا جائے تو سعودی وزارت داخلہ کے مطابق بلا اجازت حج زوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ ہوگا عمل درامت شروع کرنے کے ساتھ سزا بھی سنائی جائے گی سعود جو وزارت داخلہ ہے وہاں کی انٹیریئر منسٹری ہے مملکت کی وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ حج میں جالی ڈاکیومنٹس یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جالی حج سرگرمیوں پر سخت کاروائی ہوگی اور مقامی اور جو گہر مقامی دونوں طرح کے افراد ہیں ان کو گہر مجاز طریقے سے حج کرنے پر گرفتاری اور ایک لاکھ ریال کا جرمانہ آدھا کرنے کی بھی سزا سنائی جائے گی ساتھی بیان یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقامی ہو یا گہر مقامی یعنی کوئی وہاں کا لوکل ہو یا کوئی فورنر ہو بلا اجازت مکہ مکرمہ کے مرکزی علاقے ہرمین اس کے علاوہ دیگر آس پاس کے جو علاقے ہیں کہیں پر بھی نقلو حرکت کرتا ہوا دیکھا گیا خلاف فرضی اگر ہوتی ہے تو جرمانہ دگنا بھی کیا جائے گا یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو ملیں گی ٹاپ فائی میں یہ پانچ بڑی خبریں اس خبر پر بھی سب کی نظریں تھی لیکن ساتھ ساتھ اب ان پانچ خبروں کے بعد یعنی پانچ بڑی خبریں جو آپ کے سامنے ٹاپ فائی میں رکھی ہیں آج کی موضوع کی جانب بڑھیں گے اور بعد جمع کشمیر کے اندر ہونے والے لوگ سبا انتخابات کی سب کی نظریں شمالی کشمیر اور انانتناگ راجوری پارلیمانی نشست یعنی ساؤت کشمیر پر ہے لیکن تھوڑی دیر بعد چھ بجے کے آس پاس کچھ ایک وقت کے بعد شمالی کشمیر کے اندر انتخابی مہم تھم جائے گی آخری لمحات ہے بارہ ملاک کپوارا بانڈی پورا بلکہ کچھ بڑھگام کے علاقے بھی ہیں بیس مہی کو یہاں پر پولنگ ہوگی انتظامی سطح پر تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور سرحدی ازلا کے اندر سینٹرل آرم فورسز جو ہیں ان کی مزید کو باقیس وقت بلائی گئی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی ناخوشکوار واقعہ کہیں پر پیش نہ آئے اطلاعات کے مطابق یا مختلف علاقوں سے جو ڈیٹیلز پہنچ رہی ہیں اور ان سب کے بیچ میں مختلف ازلا کے اندر انتظامی سطح پر بھی کوشش ہو رہی ہیں پروگرام سویپ کے تحت الگ الگ مقامات پر پروگرام یا جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں وہاں سے اگر کوئی اٹھارہ پلس ہے یا الیجیبل کرائیٹیریا میں آتا ہے تو اس کو اس بار سمجھانے اور پروگرام کے ذریعہ آگے لے جانے کی کوشش اور بیداری محیم کا سلسلہ بھی ہم نے دیکھا لیکن دوسری طرف سیاسی جماعتیں آج آخری روز جو کیمپین اس حصے کے اندر چل رہی ہے یعنی بارہ ملاب پالیمانی نشست پر 20 تاریخ کو پولنگ سب 7 بجے شروع ہوگی شام ہوتے ہوتے دفعہ 144 کا نفاظ بھی عمل میں لائے جا سکتا تو اس سے ٹھیک پہلے کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش یا برطری حاصل کرنے کی تمام کوششیں ہوئی ہیں جہاں پر انتظامی سطح پر عوام کو بیدار کرنا فرس ٹائم ووٹرز کو یا ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا یہ ایک سلسلام نے دیکھا ہے پچھلے تین چار ہفتوں سے لیکن ان تین ہفتوں کے دوران مختلف سیاسی جماعتیں الگ الگ مقامات پر ان پروگرامز کے علاوہ اپنی سطح پر کام کاجمیں مصروف ہیں انتخابی تشیر زوروں شوروں سے چل رہی ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج آخری دن بھی نوٹ ٹو ساؤت ایک دوسرے پر سوالات اٹھے حدف تنقید بنائے گا اور بار بار اس پروگرام میں ہم نے کہا کہ سیاسی معاملات جن پر گفت و شنید بہت کم ہوئی اور ذاتی معاملات کو زیادہ ڈسکس کیا گیا آج بھی کچھ ایسی صورتحال رہی لیکن وزرداخلہ کا جب دورہ ہوا تو اس کے بعد سے پھر سوالات اور سابق وزرعالہ بھی اس پر ایک بار پھر سے وزرداخلہ کو بی جے پی کو خاص طور سے حدف تنقید بنا رہے ہیں اس تعلق سے بیانات بھی آپ کو سنائیں گے اور دوسری طرف جمہ کشمیر میں جو سابق وزیر رہے ہیں اور موجودہ سربراہ ہیں اپنی پارٹی کے صدر الطاب بخاری کے مطابق اس بار جو کوششیں مرکز کی جانب سے ہوئی ہیں وہ الٹا الزام یہ لگا رہے ہیں کہ مقامی جو سیاسی جماعتیں ان کو جتانے کی کوشش ہے لیکن عوام کا من بدلہ ہے اس پر ڈسکشن کا آگاز بھی کریں گے آگے اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم جڑیں گے لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو آج نورت کشمیر میں نہیں تھے لیکن کشمیر کی سیاست پر پھر سے بیان دیا دوسری طرف ساؤت کشمیر اور نورت کشمیر کے اندر سابق وزرعالہ یا پھر سابق وزرعال دیگر جماعتوں کے سربراہان ایک دوسرے کو پھر سے حد فر تنقید بناتے ہو نظر آئے اور کئی علاقوں کے اندر اتحاد جہاں جہاں ہوا ہے جن جن ایریاز کے اندر اثر اس کا نظر آیا وہاں پر بھی ایک دوسرے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا بیانات ذرا آج دن بر کی جو سرگرمیان اس دولان جو آئے وہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا مہمانوں کے پاس چلے کہیں کہ ان کے اندر سر صاحب انہوں نے تشریف جائے تھے بھرے بھرے تولے دانت کے کچھ لوگ گئے تھے وہاں ان کو خاص بنایا جائے تھا ان کے ساتھ وہ دوسری جناتوں کے لیے پر بھی تھے کوشش ان کی ہوگی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے درادے جانے باہر میں ایک کچھ اغرق اب ان کی کوشش ہے کہ جس تنظیم میں یہاں 370 لاکھیں اس کی رحوالی کی جس تنظیم میں تمہیں سم ان کے دارے حکیمت میں یہاں 370 پر انگلی اٹھنے ہی بھی جس تنظیم میں اپنے مطالبے کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ایک راستہ دیا تھا 370 اور جنی تشریف پر جانے کے لیے آج متلک تنظیمہ ایک ساتھ آئی ہے اس 370 لاکھانے والی تنظیم کے یہاں سے مطالبے کے لیے یہ میں سمجھا ہے مجھے کسی اگلوں پر سوح مل کے ہرمیمسٹر صاحب یہاں آئے بیزیوری کا اس نظام در اپنا فرمیگوار آئے اس جشین میں تمہارا فرمائی باکی دن میں لیکشن ابھی مکمل ہوا نہیں کسی اگلوں مجھے بڑھا ہے اگر ناشر کانفرنس کو آنے کا مقصد نہیں تھا یہاں آنے کا مقصد کیا بی جراب کو جو ہمارے بغائیت تنظیموں ہیں ان کے ساتھ سننے لکھائیم ستر روڈل میں ملہ کانفر میں کا مقصد کیا مجھے تو لگتا ہے اسے ڈبل کیوں یہاں ہتھیارے بیک ہیں یہاں پیل بارہ ملہ میں ان دو خاندانوں کے چشم شرع چراغ یہاں بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کا خون بہایا ہے قبرستانوں کی نظر کیا ہے اتنی تعداد میں نکلو کہ یہ بہت جائیں اس سمندر میں جو دول جماعت اس وقت آپ کو حد پر تنکیل کریں کیوں کہ ابھی اتاک باج پا نے کھڑ کر سامنے احلان کیوں نہیں کیا آپ ان کو بولو آپ کو ایسے ہی آہستہ 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 جان نکلے گی آپ پروانہ کرو آپ کی جان آہستہ ہم ان کی مرضی سے توے کریں ہم اپنی مرضی سے کریں گے جو کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کریں گے وہ آئے تھے ان کو جتانے کے لئے میں امیچہ صاحب کو یہاں سے جواب دینا چاہتا ہوں آپ پوری ہندوستان کی سرکار بھی آو گے اور شیخ خاندان اور مفتی خاندان کو بچا نہیں آپ آو گے اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو کیا آپ کا ماننا ہے کہ وہ شیخ خاندان اور مفتی خاندان اور کس کے لئے آئے ہیں اور کون تک خاندان چلی بیانات آپ نے سنے پھر سے ایک دوسرے پر حملے اور یہ تنقید کا سلسلہ آپ دیکھیں گے ایک دوسرے پر چلتا رہے گا یا اسی طریقے سے جاری رہے گا مختلف علاقوں کے اندر پروگرام تقریب جلسے اور یہ سلسلہ بھی بھی چل رہا ہے ذرا گفتگو کا آگاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں شیخ اویس صاحب جمکشمی ناشنل کانفرنس سے ترجمان اعلیٰ ہے سرنگر سے ہمارے ساتھ ہیں اویس صاحب ویلکم پروگرام میں بہت بہت شکر ہے وقت دینے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت فیض امار ڈیجو صاحب ہے ترجمان ہے جمکشمیر پیپلز کانفرنس کے نارت کشمیر سے کیمپین کا حصہ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ فیض صاحب آپ کا بھی جوڑنے کے لئے ڈاکٹر اشوک کول صاحب ہے ترجمان ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرنگر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور خوش آمدید آپ کو کہیں گے کیمپین ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ میں ذرا آپ سے شروعات کروں گا عویس صاحب شمالی کشمیر کے اندر بائی کارٹ کا فیکٹر ویسے ماضی میں بھی اتنا زیادہ نہیں دیکھتا تھا as compared to central کشمیر کس طریقے سے کیمپین کو close ہوتے ہوتے national conference دیکھ رہی ہے جہاں پر نوجوان خاص طور سے یا first time voter کہہ لیجے بڑے کھل کر جوشو جذبے کے ساتھ باہر آرہا اور بیس تاریخ کا انتظار ہو رہا ہے سویدشہ جی ہمارے کائید پاہنک پر چل رہا ہے کافی اچھا چل رہا ہے لوگوں کا کافی اچھا پیان ملا ہے کافی اچھا سپورٹ ملا ہے جو لائک we would not be saying that we would be overconfident جیسے سمگر میں آپ نے دیکھیا دیکھتے لیا کہ سنٹر کشمیر میں کی پولنگ ہوگی کیسے ہمیں نہیں تھا کہ نورت کشمیر میں اس سے ڈبل ووٹر باہر نکل کے ووٹ کرے گی فیض صاحب ذرا آپ کا بھی میں انیشل ریمارکس سنٹرل کشمیر کے اندر تو آپ اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آئے جتنا آپ نے نورت پر اس بار طاقت جھونکی ہے کیا آپ ایکسپیک کر رہے ہیں سال دوہزار انیس میں جو آپ کی پرفارمنس تھی توقع ہے امیدیں ہیں اس بار بہت کچھ بدلے گا جس حساب سے آپ جلسے کر رہے ہیں اور الطاب بخاری صاحب کا بھی آپ کو ساتھ ہے پھر بی جے پی کی طرف سے بھی آپ نے اگرچہ کھل کر سامنے نہیں آئے لیکن سپورٹ تو کر رہی ہے تو کیا اس بار ہمت رکھتی ہے پی سی کے پاسہ پلٹے گا یا پھر صورتحال شاید جیسے نیشنل کانفرنس کرے گی یہ اکثر تبدیل ہوگی ویسے ہی جو آلموسٹ چار سال پہلے تھا شکریہ آسف صاحب میرے کو دعوت دینے کے لیے پہلی بات تو جیسے آپ نے نیشنل کانفرنس کا ذکر کیا ان کی میں بات کرنے ہی سکتا بکوز انہیں تو ایک حساب سے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے as if you know they know what is running in the minds of people ہم ایسا نہیں کہیں گے بکوز ultimately we rely on people and ہم کو اپنے لوگوں پر پورا بلوسا ہے and with utmost humility I can tell you that you know the mood of the people is in our favor and I am sure کہ اس کا جواب 4 جون کو ہی ملے گا 20 کو voting ہے and آپ کے مدیم سے بھی میں اپنے تمام لوگوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اس بار بڑے شور زور سے بہار نکلیں vote کریں and again I would say انشاءاللہ we are hoping for the best ٹھیک ہے Ashok صاحب اس سے پہلے میں دوبارہ شیخ صاحب کے پاس جاؤں بھارتی جنتہ پارٹی جو اب تک باتیں ہوئی اعلانات ہوئی سب چیزیں سب کے سامنے ہیں شاید ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس بار آپ کہہ رہے ہیں کہ چناف ذرا مختلف ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی میدان میں نہیں ہے تو کیا یہ آپ ساری جو اب تک پریپیشن اور یہ نبز ٹٹولنے کی کوشش تھی کیا آپ کی طرف سے کہ اسیمبلی چناف جس کے لیے تیاریوں کا آپ کو already اوپر سے اورڈر آ چکا ہے اس کی طرف آپ جا رہے ہیں یا پھر ان چڑاووں کے نتیجوں کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے اور پھر بہت سیریسلی ان پر بی جے پی کام کرے گی سینٹرل اور نورڈن بیلٹ کے اندر دیکھیں اس وقت لوگوں کا مزاز بدل گیا ہے جو پہلے سچویشن تھی اب وہ سچویشن اس ٹائم نہیں ہے اس وقت لوگ کھل کر آ رہے ہیں باہر ووٹ ڈالنے کے لیے اور پرسنٹیج بھی بہت پچھلے باری سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو رہا سوال کے اسمبلی کا اسمبلی تو ہم تیار ہیں بلکل کبھی بھی انانسمنٹ کریں گے تو ہم بلکل تیار ہیں الیکشن لٹنے کے لیے تو ہماری پوری تیاری ہیں ہیں اس میں الیکشن لٹنے کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم جیت اس وقت باجپا کشمیر سے کچھ بہت سارے سیٹے لے کے ہم دکھائیں گے نہیں میں وہی پوچھ رہا تھا کہ اس بار آپ نے کافی طاقت جھونکی ہے لیکن کھل کر سامنے نہیں آئے نہ آپ کا candidate تھا تو یہ ساری تیاریاں اگلے چناو کے لیے اگلے پڑاو کے لیے تھی بلکل بلکل جی اگلے تیاری جو اس وقت چل رہی ہے اگلے پڑاو کے لیے ہے اور لوگوں کو بھی وشواس ختم ہو گیا ہے انسیو اور پی ڈی پی تو جو دوسری پارٹیا اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی کامیابی ضرور ملے گی چل یہ ٹھیک ہے نتائج اور پولنگ ڈے کا بھی انتظار کرنا ہوگا اور توقعات پہلے سے زیادہ ہے شیخ ہوویز صاحب آپ نورڈن بیلٹ کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں پارٹی کی سرگرمیوں کا بھی حصہ رہے ہیں نوجوان ووٹر کا اس بار ہم دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے جو ہے وہ میں نے جوش اور جذبے کی بات کی لیکن پیشنیٹ کافی نظر آ رہا تھا اس کیمپین میں ہم نے تمام پارٹی ہو چاہے وہ پی سی ہو اپنی پارٹی کے لوگ ہو آپ کی جماعت ہو تمام لیڈران کے ساتھ بڑی تعداد میں نوجوان سب سے آگے آ رہا تو بہت پورجوش ان لمحات کا وہ حصہ بن رہا تھا اس بدلتے ہوئے ٹرینڈ کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس بار جب ووٹ کاسٹ کرنے جائے گا جو ایک تاثر ہے آپ کے اپنینٹس کا کہ یہ ناراضگی ان تمام لوگوں کے خلاف ہے جو ساٹھ ستر برسوں تک سسٹم کا حصہ رہے تو کیا نیشنل کانفرنس پانچ اگست کے بعد والی ساری صورتحال کا اس کو ریاکشن مان کر چل رہی ہے یا پھر واقعی میں جو اپنینٹس کہہ رہے ہیں وہی صحیح صحیح مانا جائے یہ تو حال جو پانچ اگست دوزہ ملیس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو حال کیا تریس تینسو ستر کو لے کے پینتیس کو لے کے وہ تو چھوڑی دیجئے تینسو ستر پینتیس ہے آپ دیکھیں اس ٹائم پر پورے کشمی کا کیا حال وہ ایک ایک جان کی دماغ میں دل میں وہ چیز بچ چکی ہے تو سب سے بیس بارٹ ہے ان کو جواب دینا وہ یوٹ اس لیے پارٹسپیٹ کرنے ایک اچھی بات ہے وہ پارٹسپیٹ کرنا چاہیے وہ چاہیے وہ چاہاں میلے گا چاہ چون کو وہ دنگو موٹی ترنیا آؤ کو بھی وہ ریس پیکٹ بیٹھو بیٹھو ہم ستنس ہوتا ہے ہم ستنس ہوتا ہے ہم ستنس ستنس دیکھا ملے گا تو یہ جو تینسو ستو ستتر والا ستنس ہے شیخ صاحب آپ کو لگا ہے کہ اس سے ووٹر متاثر ہوا ہے چیزیں آپ کے اس کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں ہم ہم بلکل متاثر ہوئے ہیں ایسے ہی تو جو آپ نے سنٹر کشمیر کا بھی دیکھا آپ یہ آج اس پر یہ پروپاگنڈا چلا ہے نہیں چی اب چی یہ لوگ خود ہی نکلے ہم نے چی یہ چیز داری ہے کہ اپنے پر ٹلائی کچھ ایسا اگر انہوں نے کیا ہوتا کچھ میجر چیز میں مان لیتا پروپاگنڈا چلتا نہیں ہے اس کی زیادہ شیل پائی پوٹی گئے ہیں آخر چانچون کچھ افزلٹ آئے گا وہ عوام کے سامنے بھی رہے گا سب کے سامنے رہے گا اچھا آپ فیض صاحب آپ ساری ریلیوں کو دیکھ ہی رہے تھے بھیڑ تو سب کے ساتھ تھی اور آپ کی طرف سے بھی کچھ بڑے جلسے کیے گئے لیکن اس درمیان چونکہ انجینئر رشید بھی جو ہے ترکونیا مقابلہ بیچ پہ کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چوترفہ ایک طرف سے لڑائی ہے کیونکہ پی ڈی پی کو سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا کوئی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن انجینئر رشید صاحب والا فیکٹر جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں ہے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا اتنا ہی جتنا اگر اس پر خوشی کسی دوسری جماعت کو ہونی چاہیے پھر آپ کو بھی برابر خوشی اور برابر گم کے اگر وہ ووٹ کاٹیں گے دونوں سائیڈ سے بہت قریب سے آپ کے لیڈران شاید یا آپ کے جو اوبزرورز ہیں دیکھ رہے ہوں گے اس صورتحال کو کیسے مشاہدہ کر رہے ہیں انجینئر رشید کا میدان میں آنا پھر جو ان کے فرزند اس وقت کیمپین کر رہے ہیں شاید آپ کی اور باقی پانچو کے ریلیو سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں جب بات ایموشن کی ہو رہی ہے آسف صاحب میں آپ کو ایک بات بڑا واضح کرنا چاہوں گا یہاں کوئی بھی ایکشن آتسان ہی ہوتا there is a competition in every election انجینئر رشید صاحب کی آپ نے بات کی ان کے فرزند کی آپ نے بات کی personally i don't know him yes i've heard about him ان کو پورا حق ہے اپنے بادر کے لیے کیمپین کرنا کیوں نہ کریں but رہی بات نقصان پہنچانے کی اور the terms that you've used vote کاٹنا and all that i don't think it matters to us because at the end of the day the election is about people it's a democratic exercise and میں نے جیسے پہلے بھی کہا میں پھر دوبارہ repeat کروں گا ہمیں اپنے لوگوں پہ پورا بروسہ ہے and جیسے نیشنل کانفرنس کے ابھی جو ہمارے یہاں پہ کوئی رپریزنٹیٹیو ہیں انہیں کچھ بیانا کیے اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کی this is people's verdict اور جو جلسوں کی آپ نے بات کی بھیڑ کی آپ نے بات کی ایک دن پہلے i believe it was 16th of may جب آپ نے دیکھا ہوگا it was not a bead let me be very straightforward about it it was not a bead it was a crowd which was more than one lakh people who came out on their own to see and hear their leader to hear their man the people's man the people's man mr. سجاد گنگی لون صاحب اور یہ لوگ صرف بارہ ملا سے نہیں آئے تھے the people came all the way from کرنا تنگڈار اوڑی بانڈی پورا لنگیٹ گوریز یہاں سے لوگ آئے اور اس میں سے تقریباً تقریباً دس سے بارہ ہزار لوگ وہ تھے جو انفورچنیٹلی اندر سٹیڈیم میں نہیں آ پائے بکوز ترافک بہترین 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 ہمارے وہ سارے دوست ہمارے وہ سارے کالیگز ہمارے وہ سارے ورکر سٹیڈیم کے اندر تو یہ ووٹ میں سارا کلوٹ ہو پائے گا فیض صاحب سہلاب آپ نے دیکھا آسیف صاحب سوہو جو لوگوں کا سہلاب آپ نے دیکھا it was a clear answer to all those جن کو جو کسی غلط تہمی کا شکار ہے اور وہ still living in a fool's paradise the crowd was a straight answer کہ یہ ہمارا جواب ہے آپ سب لوگوں کے لیے آپ ان سب لوگوں کے لیے جن نے پچھلے تیس چالیس سال سے کشمیر میں خون خرابے کے علاوہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کیا میں وہی پوچھ رہا ہوں یہ جو crowd تھا یہ دیکھا سب نے سب نے crowd دیکھا لیکن کیا یہ vote میں بدل پائے گا فیض صاحب جی یہ جو crowd تھا vote میں بدلنے میں کتنا confident ہے پی سی سر آئی ووڈ نوٹ سے کی یہ crowd vote میں بدلے گا بکوز یہ crowd ہمارے ورکرز ہیں ہماری فیملی ہے یہ کہیں سے خرید فروخت کر کے crowd نہیں لائے تھا ہم نے سو پلیز دو نوٹ use this term again کہ کیا یہ crowd vote میں بدل پائے گا نہیں آپ نے کہا رہا کہ وہ پورا بیک کر رہے ہیں اچھا میں میں اس پر جواب لوں گا شیخ صاحب سے بھی اور عشوک صاحب سے بھی چھوٹے سے بریک کے بعد فوراں حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد جواب ان سے بھی لیتے ہیں اور آپ سے بھی گفتگو آگے بڑھائیں گے موسیقی موسیقی